قانون کی رخوالی کا ذمہ خاکی وردی پر ہے لیکن جب پولیس ہی اپنی کرنی سے قانون کو شرم نہ کر دے تو آپ اس سے کیا کہیں گے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں وردی پہنے ایک غنڈے سے جس کا نام ہے کیلاش دویدی یہ کوتوال ہے ہمیں ٹھیک ہے کھانے کا اور جو حرکت اس نے کیمرے کے سامنے کی ہے آپ کلپ نہ کیجئے اگر کیمرہ نہیں ہوتا تو اس محلہ کے ساتھ وہ کیا کرتا کیا ہوا اگر اس محلہ پر یہ عاروب ہے کہ اس نے اپنی پتی کی ہتیا کی ہے مگر آپ کے سامنے وہ شخص جو بری طرح سے پیٹ رہا ہے ایک محلہ کو جی ہاں وہ بھی محلہ افسروں کی موجودگی میں سوچئے اس محلہ کے ساتھ کیا کیا ہشر ہوا ہوگا اگر سامنے کیمرہ نہیں ہوتے آپ کے سامنے کیلاش دویدی پولیس کا ایک غنڈا سریعام سب کے سامنے اس محلہ کوٹ پیٹنے کا حق امیٹھی کے ان تھانہ انشارج کو کس نے دیا آخر قانون کی کونسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ تھانے میں تھانے دار کسی محلہ پر یوں ہاتھ چھوڑ سکتا ہے ان کے زبان تو حدیب حدیب گالیاں بھی نکل رہی ہیں جو ہم آپ کو نہیں سنا سکتے ہیں لیکن تصویریں دھرندگی کو صاف صاف بیا کر رہی ہیں دراصل امیٹھی کے مصافر خانہ شیطر کے علی گنج قصبے میں سنگیتہ نام کی سمحلہ پر الزام ہے اپنے ہی پتی کی حتیہ کا جب سنگیتہ نے اپنا جرم نہیں قبولا تو تھانہ انشارج کیلاشت ویویدی نے ایک مطوالی میں میڈیا کے سامنے ہی بریادہ کی ساری حدوں کو لانگ رہے تصویروں کی معنی تو خاندار کی زیارتی نے سنگیتہ کو توڑ کر رکھ دیا اور اکھرکار اس نے اپنا جرم قبول لیا لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کسی محلہ سے جرم قبول کروانے کا یہ کونسا طریقہ ہے حالانکہ علاقہ دکاری معاملے پر سجیدہ ہیں اور گھٹنا کو غلط بات رہے ہیں مارنے کا تو کتے کوئی پروزن نہیں ہے ہم اس کو ڈاچ سکتے ہیں کہ صحیح بات بتاؤ تم کیوں نہیں بتا رہا ہو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے باتانا چنکوانا جیسا ہوتا ہے اس میں نیتی یہ ہوتی ہے کہ صحیح بات بتا دیں مارنے وارنے کا کس حد تک کوئی باتی نہیں ہے مارنے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی آسکتا ہے نہ کوئی اس کی بیدھان نکتا ہے اس پی صاحب نے خانہ اشارشی کرنی کو غلط تو مانا ہے لیکن اس پر کوئی کارروائی ہوتی بھی ہے یا نہیں دیکھنا ضروری ہوگا اتنا ضرور ہے کہ امیتھی میں ہوئی گھٹنا نے خاکی کی بریادہ کوئی ایک بار پھر سے شرمسار کیا ہے آلوک شرباستہ امیتھی آج تک